اسلام علیکم میں ہوں رمضان نور اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سی ایچ ٹیک یو آج ہم بات کریں گے کہ آپ ڈیلی موشن پر اکاؤنٹ کس طرح کر سکتے ہیں اور ڈیلی موشن پر ویڈیوز اپلوڈ کر کر ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں ڈیلی موشن پر ارننگ سیم یوٹیوب کی طرح ہے تو اس لیے اس پر آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو اس پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے ڈیلی موشن پارٹنر پروگرام جیسی آپ سرچ کریں گے تو فرس پر آپ کو پارٹنر پروگرام اکاؤنٹ کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے اس اپشن کو اپن کر لینا ہے جیسی آپ اپن کریں گے تو نیکسٹ ہمارے سامنے ایسا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی ایمیل لگانی ہے جس ایمیل پر آپ اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے ایک سٹرونگ سا پاسوڑ کرنا ہے نیکسٹ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے اور اس کے بعد آئے ہم نوٹا ریبورٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سائن اپ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا تو یہاں جلزی سے میں تمام انفرمیشن فل کر دیتا ہوں تو یہاں میں نے تمام انفرمیشن فل کر دیا ہے اس کے بعد ہم سائن اپ کے اپشن پر کلک کر دیتے ہیں تو سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ ہمارے سامنے ایسی ٹرمز اور کنڈیشن کا اپشن آجے گا تو یہاں آپ نے ایکسیپ ٹرمز پر کلک کر دینا ہے اس کے علاوہ ہمارے سامنے اور کوئی اپشن نہیں ہے اس لئے آپ نے میری طرح مو اٹھا کر ایکسیپ ٹرمز پر کلک کر دینا ہے accept terms پر click کرنے کے بعد next ہمارے سامنے ایسا interface آجے گا تو یہاں ہماری email پر six digit کا code آئے گا تو وہ code ہم نے یہاں لگانا ہے تو code ہمیں received ہو چکا ہے code کو copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد یہاں paste کرتے ہیں اس کے بعد enter پر click کر دیتے ہیں enter پر click کرنے کے بعد next ہمارے سامنے ایسا interface آجے گا تو یہاں بھی آپ نے Accept terms پر click کر دینا ہے اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی option نہیں اس لئے آپ نے میری طرح خموشی سے مو اٹھا کر accept terms پر کلک کر دینا ہے یہاں no اور yes کا کوئی option نہیں ہے ہمیں yes ہی کرنا پڑے گا تو accept terms پر کلک کر دیتے ہیں accept terms پر کلک کرنے کے بعد next ہمارے سامنے ایسا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں آپ نے got it پر کلک کر دینا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو daily motion کا account ہے وہ create ہو چکا ہے تو یہاں سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل اپلوڈ کرنی ہے نیچے آپ کو اپلوڈ image کا option دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں آپ نے اپلوڈ image پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی gallery سے پروفائل select کر لینا ہے جو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں آپ کی جو پروفائل ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی تو next آپ نے اپنا channel name create کرنا ہے already create ہوئا ہے اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنا channel name create کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنا channel name یہاں لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنا channel name change کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ اپنا username بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ username change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ edit پر کلک کر کر اپنا username change کر سکتے ہیں آپ نے یہاں username وہ لکھنا ہے جو available ہوگا تو یہاں میں نے chrm design 1 کر دیا ہے تو یہ available ہے تو یہاں سے میں نے username بھی change کر لیا ہے نیچے آپ نے tag line لکھنی ہے آپ اس channel پر کونسی ویڈیوز upload کریں گے تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں online earning کے مطلق میں نے ویڈیوز upload کرنی ہے تو میں online earning کے مطلق یہاں لکھ دیتا ہوں تو آپ نے جو content upload کرنا ہے اسی کے مطلق tags line میں لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے description میں لکھ دینا ہے description میں آپ نے میرے channel کے مطلق ملومات لکھ دینا ہے کہ آپ اس channel پر کون کونسی content upload کریں گے تو ایسی آپ نے short description یہاں لکھ دینا ہے next آپ نے اپنی website کا url upload کر دینا ہے اگر website کا url ہے تو اپنی یہاں لگا دینا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں آپ اسے سے خالی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے language english select کر لینا ہے آپ change بھی کر سکتے ہیں میں english ہی رہنے دیتا ہوں country آپ کا automatic select ہوگا اگر نہ select ہو تو آپ نے اپنا country select کر لینا ہے تو یہاں سے آپ اپنے social platform کا link لگا سکتے ہیں تو یہاں آپ نے صرف اپنا username لکھنا ہے تو آپ کا link لگ جائے گا تو یہاں میں instagram کا اپنا url لگا دیتا ہوں تو یہاں میں username لکھ دیتا ہوں username لکھنے کے بعد ہمارا جو instagram کا url ہے وہ لگ جائے گا اس کے بعد نیچے آپ اپنا watermark upload کر سکتے ہیں watermark جس طرح آپ youtube چینل کے نیچے دیکھتے ہیں watermark لگا ہوتا ہے اس طرح آپ یہاں بھی watermark upload کر سکتے ہیں نیچے آپ نے اپنے watermark کا link upload کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ جو option دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مطلقہ نیچے آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے تو آپ نے save کے option پر click کر دینا ہے save پر click کرنے کے بعد جو information یا جو چیز ہم نے یہاں edit کیا ہے وہ save ہو جائے گی تو یہاں اوپر save کے option پر click کر دیتے ہیں save پر click کرنے کے بعد تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تمام information save ہو چکی ہے جو ہم نے edit کی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ اس پر ویڈیوز کس طرح upload کریں گے corner پر 3 sign کے option پر click کرنا ہے اس کے بعد میڈیا پر click کر دینا ہے next آپ نے ویڈیوز کے option پر click کر دینا ہے تو یہاں اپنے ویڈیوز کے option پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے upload کا option آجے گا تو یہاں آپ کم از کم دس ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ نے سلیکٹ ویڈیوز پر کلک کر دینا ہے اثر وائز آپ نے اپلوڈ اپ ٹو ٹین ویڈیوز کے اپشن پر کلک کر دینا تو یہ آپ کو گیلری میں لے جائے گا تو گیلری سے آپ نے یہاں کوئی اپنی ویڈیوز سلیکٹ کر لی نہیں ہے جو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں میں اپنی جلدی سے کوئی ویڈیو سلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے اس کے بعد یہاں آپ نے سب سے پہلے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل کریٹ کرنا ہے جس طرح آپ یوٹیوب ویڈیو پر ٹائٹل کریٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے یہاں اپنا ٹائٹل لکھ دینا ہے ویڈیوز کا یہاں میں اپنی ویڈیوز کا ٹائٹل لکھ دیتا ہوں جس مطلق میری ویڈیوز ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی ویڈیو کی ڈیسکریفشن لکھنی ہے وہ بعد میں لکھتا ہوں میں اس کے بعد آپ نے آپ نے کیٹیگری Relay آپ نے ویڈیو کی کیٹیگری کون سی ہے تو یہاں اپنے ٹیک ویڈیو بنای ہے تو یہاں ٹیک سلیکٹ کر لیتی ہیں ٹیک کا option کا ہیں تو یہ ہے ٹیک کا اپشن کا لیا تو آپ نےپنی کیٹیگری سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد Next آپ نے اپنی ویڈیو کے مطلقہ tags یہاں لگانی ہے یہاں آپ نے لگا دینی ہے سب سے پہلے آپ اپنے پر ٹیگ لکھنے اس کے بعد کومہ لگا دینا ہے تو آپ کا ٹیگ یہاں لگ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے ٹیگ لگاتے جانے ہیں ٹیگ آپ نے اپنی ویڈیوز کے مطلق لگانے جس پر آپ نے ویڈیوز بنائی ہیں اسی کے مطلق آپ نے یہاں ٹیگ لگانے ہیں تو یہاں میں اپنی ڈسکریپشن بھی پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ ڈسکریپشن بھی ہم نے لکھ دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ کے اپشن پر کلک کر دیتے ہیں ٹیگ لگویج اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو نیکسٹ کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایسا انٹرفیس آجی گا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ نے کیڈز کیلئے بنائی ہے یا نہیں تو ہم نے کیڈز کیلئے ویڈیو نہیں بنائی ہم نے نوع پر کلک کر دینا ہے تو یہ نیچے آپ کو نوع کو اپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ next کے option پر کلک کر دینا ہے next پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایسا انٹرفیس آ جائے گا اس کے بعد یہاں آپ اپنی ویڈیو اگر public رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے public option select کر لینا ہے private رکھنا چاہتے ہیں تو private کر لیں password protected رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے password protected پر کلک کر دینا ہے تو یہاں میں public رکھتا ہوں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی public ہو جائے next آپ نے add to playlist پر کلک کرنا ہے تو ہماری playlist ابھی create نہیں ہوئی ہم نے playlist create کی ہی نہیں تو ہم بعد میں create کر کر اس میں ویڈیو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم save پر کلک کرتے ہیں save پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی تب تک ہم payment method پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے payment with track اس طرح کرنی ہے تو آپ with track اس میں لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اور show بھی کر دیتا ہوں آپ نے three sign کے option پر کلک کرنا ہے three sign کے option پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے earning کے option پر کلک کر دینا ہے earning پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو payment detail مل جائے گی تو یہاں آپ کے جو بھی payment ہوگی وہ تمام کی تمام یہاں show ہوگی جتنی میں آپ نے earning کی ہوگی تو یہاں سے آپ آ کر اپنی earning چیک کر سکتے ہیں جو آپ نے کی ہوگی اس کے بعد ہم back جاتے ہیں payment method کے option پر کلک کرتے ہیں payment method پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو دو اپشن دیکھنے کو مل جائے گے پیونئر اور پیپال تو ان دونوں اکاؤنٹ میں آپ ویڈرہ لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ اس میں اپنا ویڈرہ لے سکتے ہیں پیونئر پاکستان میں ایزلی بن جاتا ہے تو آپ پیونئر میں ویڈرہ لے سکتے ہیں تو جو انڈینز ہیں وہ پیپال میں اپنا ویڈرہ لے سکتے ہیں تو پاکستانی پیونئر میں اپنا ویڈرہ لے سکتے ہیں ایزلی پاکستان میں پیونئر کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے اگر آپ کا پاس پیونئر کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یوٹیوب پر سرچ کریں ہاو ٹو کریئٹ پیونئر اکاؤنٹ تو ویڈیوز دیکھ کر آپ اپنا پیونئر کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو اس طرح آپ ڈیلی موشن پر ویڈیوز اپلوڈ کر کر آرننگ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رمضان نور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ